الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ السلام رب دشتالی صدری ویسیر لی عامری وحلو لقدتا مللسانی اکہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی اثر ولاتو اثر و تمیم بدل خیر تو آج ہم تیسرہ یونٹ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے اس کا عنوان کیا ہے تو آئیے پہلا ہیوار پڑھتے ہیں غانم اور غالب کے درمیان ایک ہیوار ہے غانم اور غالب کے درمیان ایک ہیوار ہے انزور غانم کہتے ہیں انزور میبہ اس کو ہے جس کا عنوان ہے نوٹس بورڑ کی طرف ایک را جدولا تیراسی ہے جدولا تیراسی ہے جدولا تیراسی ہے ٹائم ٹیبل پڑھو ٹائم ٹیبل پڑھو غالب دراستو کلاسز ہیں خمسطو ایامن پانچ دن کل اسبوع ہفتے میں ہفتے میں کتنے دن ہیں پانچ دن ہیں کلاسز گانم نعم ہاں یوم السبت یعنی ستڈی و یوم الہد سنڈی و یوم الاسنين و یوم الاسنين و یوم السلسة و یومobject سوناس singles و یوم الاربع ап مام Such Such آرام Yep دراستو يوم الاسنين یوم السلسلسل یوم السلسل یوم الاسن initiative و یوم الاربع آرم كلاسز ٹوحطا غالب لا ganzes یومالکھمیس و یومالجمعہ تھی ہے یومال یعنی تھرسڈی اور جمعہ کو چھٹی ہے اطلتو یومالکھمیس و یومالجمعہ تھی ہے جمعہ کے روز اور جمعہ رات کی روز جو ہے جمعہ رات کو چھٹی ہے گانیم اکتب المواد ہے اکتب المواد ہے چونکہ اس کے بعد الفنام والا آگیا یہ ورد تو اس لیے یہ بن گیا اکتب المواد ہے المواد الدراسیتو منز سلبس الجدول الدراسیتو منز ٹائم ٹیبل المواد الدراسیتو منز سلبس اکتب لکھو المواد الدراسیتا سلبس کو ذرا لکھو غالب السقافتو الاسلامیتو ٹھیک ہے السقافتو المواد الدراسیتو ہم یہ بھی کہیں گے مطلب ٹائم ٹیبل کے اعتباری سے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ بھئی کون کون سے یہاں جو ہے کس دن کون کون سے سبجیکٹس پڑھائی جائیں گے وہ ٹائم ٹیبل میں آئے گا اور پھر اس کے ہم اس کو جنرلی بولتے ہیں یہاں جب ہمیں سلبس کا تصور جو ہوتا ہے وہ ایک سبجیکٹس کا مطلب اس کے اندر پھر کیا کیا پڑھنا ہے اس کو بھی سلبس بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی ہے کہ بھئی کیا کون 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 سے سبجیکٹس ہیں بھئی کیے اقتدائی چیزیں پڑھاتے ہیں اور حجیث کی کچھ چیزیں اور تھوڑا سا قرآن کی کچھ چیزیں کہتے ہیں علوم یہاں مارڈرن سائنس میں اصل مارڈرن زمانے میں علوم سائنس کو کہتے ہیں والحاسوب اور ان کو کہتے ہیں جو دینی امور جو ہیں ان کو کہتے ہیں والحاسوب کس کو بولتے ہیں کمپیوٹر کو یعنی یہ چیزیں یہاں پڑھاتی ہیں مطا تبدعو الاختبارات اگزامنیشن کب شروع ہوتے ہیں مطا تبدعو الاختبارات اگزامنیشن کب شروع ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں مہینے میں اور انڈ کب ہوتے ہیں اگزام اگزام کب انڈ ہوتے ہیں اگزامنیشن کب ہوتے ہیں الامو الدراسیو الامو الدراسیو بولتے ہیں سشن سشن اگزامنیشن کب ختم ہو جاتا ہے الامو الدراسیو اگزامنیشن کب کمپلیٹ ہو جاتا ہے گانیم کی شہر رمضان شہر رمضان میں ہوتا ہے غالب الامو الدراسیو چھٹی کتنے مہینے ہیں سلاسیو اشور تین مہینے چھٹی ہیں گانیم الحمدللہ الامو الدراسیو اللہ کا شکر ہے چھٹی تو لمبی ہے چھٹی لمبی ہے غالب غالب بڑات была حصہت حصہ と مثین کلاس بڑات حصہت کلاس شروع ہو گئی ہیو بنا dengan ik TERF چلو کورا چلتے ہیں کلاس چلتے ہیں ہی منہ چلو کلاس چلتے ہیں گانیم ہی عبین چلو ہی اگر آپ کو کہا تھا تو آپ کہیں گے ہی عبین چلو چلو ہی چلو ہے اخ Anh ٹکی دوسری ہیوار دیکھیں ندا اور الہم کے درمیان یہ دو عورتوں کے نام ہیں دو لڑکیوں کے نام ہیں ندا کہتی ہیں ذرا پڑھو آپ السلام علیکم الہم الہم ندا اسم ندا انا سوریہ بہت اچھا ندا اسم ندا میرا نام ندا ہے انا سوریہ میں سیریان ہوں الہم کہتی ہیں اسم الہم میں سعودی سے ہوں میں سعودی سے ہوں ندا کیا کہتی ہیں ایک ایک پڑھو ایک ایک پڑھو کنفوشن مت کیل کرو انا طالبت کی جامیعہ دیمشق دیمشق انا طالبت کی جامیاتی دیمشق میں ایک دیمشق کی انیورسٹی میں کیا ہوں ایک طالب علم الہم الہم کیا کہتی ہے انا طالبت ملکورا میں کس یونسٹی میں ستروڈنٹوں ملکورا دمشق یونسٹی کہاں ہے مصر سوریا میں دمشق یونسٹی کہاں ہے سوریا میں سیریہ میں ہے دمشق تو راجدانی ہے سے سیریہ کی سیریہ دمیسکس کیا لکھتے ہیں دمیسکس اور عربی میں اورد میں پڑھتے ہیں دمشق الہام الہام کیا کہتے ہیں انا طالبت کی جامیاتی امیل کرا کھائیں امیل کرا یونیورسٹی کھائیں سعود سعودیہ میں سعودیہ بہت بڑا ایک ملک ہے سعودیہ میں بہت بڑی امیل کرا یونیورسٹی میں آپ بھی مجھے بتائیں سعودیہ کے یا عرب کے کس شہر کو امیل کرا بتاتے ہیں امیل کرا کے نام سے جانتے ہیں مکہ کو کس کو مکہ کو کلاس چس پرنا ہوا کلاس کلاس پرنا ہوا امیل کرا یونیورسٹی کے مکہ میں ہے کرا کرا یونیورسٹی کے مکہ میں ہے چلو بھائی ندا پڑو پڑو فی ایئی قلیت تدرسین رہنا آپ پرسید فی آئیی قلیت تدرسین کالیج میں پڑتی ہو کالیج میں پڑتی ہو کوئی کسی کے اس پون سے بہت شور آرہا ہے کوئی بچہ بھی کر رہا ہے اس کو فکس کرتے ہیں اور کسی کے پون پر بہت میسیج آرہی ہیں اس کو بند کر دو وہ بھی یہاں جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے ندا فی ایئی قلیت تدرسین آپ کس کالیج میں پڑتی ہو الہام ادرسو فی قلیت تربیتی میں کالیج اب اچکیش میں پڑتی ہوں الہام فی ایئی قلیت تدرسین آئنتی اور آپ کس کالیج میں پڑتی ہو ندا ادرسو فی قلیت تبی میں میڈیکل کالیج میں پڑتی قلیت تبی میڈیکل کالیج میڈیکل کالیج میں پڑتی الہام ساکون مدرستن انشاءاللہ میں ایک ٹیچر بنوں گی میں ایک ساکون مدرسن I will be a teacher انشاءاللہ ندا ساکون و طبیبتن I'll be a doctor انشاءاللہ کیونکہ وہ جو میڈیکل کالیج میں پڑھتی ہے وہ ڈاکٹر بنے گی اور جو ایڈکیشن کالیج میں پڑھتی ہے وہ کیا بنے گی تیچر بنے گی ساکون و مدرس انشاءاللہ ندا کہتی ہے ساکون و طبیبتن انشاءاللہ اللہ چلو بھائی ہیوار سالیز دیکھو قاسم اور گستان کے درمیان ہیوار ہیں الا این تاز necessity یا گستان الا این تازooth یا گستان الا این تازooth یا گستان گستان آپ کہاں جا رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہیں تم نہیں بولا کرتے آپ بولا کرتے آپ کہاں جا رہے ہیں گستان میں مدرسے جا رہا ہوں میں مدرسے جا رہا ہوں قاسم الوقت مبکرون الوقت مبکرون الوقت مبکرون الوقت مبکرون الوقت مبکرون ابھی تو سوئے رہے ہیں الساعت الان السادسة سباہا الساعت الان السادسة سباہا اس وقت تو کہنا میں صبح کے چھے بج صبح کے سات بج چھے بجے ہیں السادسة السادسة سباہا ابھی تو صبح کے چھے بج سکس ہے ہم مدرسہ گر سے دور ہے تو اس لے جانا ہی تو پڑے گا قاسم متا یبدال یوم الدراسیو متا یبدال یوم الدراسیو کلاس کب شروع ہوتی ہے کلاس کب شروع ہوتی ہے شباج گستان سات بجے شروع ہوتی شباش قاسم کیا تم گاڑی سے آپ گاڑی سے جاتے ہیں گستان لا نہیں از ابو بے سیارة میں کہاں سے جاتا ہوں کار از ابو بے سیارے میں کار سے جاتا ہوں قاسم یعنی کلاس وقت کب ختم ہوتی ہے کلاس وقت جب ہم کہیں گے سمپلی کلاسیز کیونکہ کلاس وقت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیشن کے انڈ میں تو یہاں کہیں گے ہم دو مددیرہ سوی کلاسیز کب ختم ہوتی ہے دن میں کلاس وقت کب ہوتی ہے ایک وجہ ختم ہو جاتی ہے دن میں کتنے لیسنز پڑھتے کتنے کلاسیز پڑھتے ہیں میں چھے کلاسیز پڑھتا ہوں دن میں چھے کلاسیز پڑھ دی چھے کلاسیز پڑھ دی آپ اس طرح ہمیں کیا کرتے ہیں اس طرح ہمیں اس بریک یاریس اس جواب کو چھٹی ملتے تو اس میں کیا کرتے ہیں مازا تفعلو فیل استراحہ مازا تفعلو فیل استراحہ دی اس طرح ہمیں کیا پڑھتے ہیں گسا مختبر میں جہاں اختبار کیا جائے یعنی ایکسپریمنٹس کی جائے اور مختبر میں جہاں کتب ہوں کتابیں ہوں مختبر پڑھتے ہیں اب دیکھیں بھائی مفرادات ہیں ابھی میں بتا رہا تھا مختبر کس کو کہتے ہیں شباب اور اس کو جامعیت کس کو بولتے ہیں یونیورسٹی یونیورسٹی جامعیتا امیل قرآن جامعیتا امیل قرآن قرآن امیل قرآن یونیورسٹی 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 یعنی جو مکہ میں ہیں جامعیتا دمشق سب ان کس کو بولتے ہیں کلاس بہت اچھا کلیت کالیج کلیتو تب میڈیکل کالیج کلیتو تربیت ایڈکیشن کالیج ایڈکیشن کالیج مکتبت لیبری جدول درسیتن ٹائم ٹیم 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 ٹیمٹیبل مواد درسیتن سکون 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 سلیبس مواد درسیتن سلیبس اللغة العربیت برای زبان ساکافت الاسلامیتو اسلامی کلچر الرياضیات Mathematics Math علوم Science الحاسوب Computer بہت اچھا لوحات نوٹس بورڈ نوٹس بورڈ شاباش حصہ تن class حصہ تن اس طرح حصہ تن بریک اکتبار امتحان امتحان بہت اچھا پڑتا ہے پڑتا ہے یعنی وہ پڑتا ہے بندہ پڑتا ہے یب تو وہ لکھتا ہے یم زورو وہ دیکھتا ہے شاباش وہ دیکھتا ہے شاباش وہ دیکھتا ہے کہوں گیا یہ چلو بھائی اب دیکھو تدریب ون میں ذا الامتہ ایکس اللہ کلمتہ الگریبت یہ چار تصویریں دی ہوئی ہیں جو ان میں سے اور ہیں اس کو ذرا پاس مارو یہاں دیکھو کہا ہے صفن مکتبتن بیتن مختبرن بیتن کیونکہ ان تینوں کیا پڑھائی کے ساتھ تعلق نمبر ٹو ریاضیات طبیب علوم حاسوب طبیب بہت اچھا یہ تینوں جو سبجیکٹس کے نام ہیں حاسوب علوم ریاضیات یہ تو انسان کا ہے پروفیشن ہے نمبر ٹری السباہو الظہر المساہو السمک السمک بہت اچھا ہے یہ وقت کے نام ہے تو یہ ایکسٹرہ ہے یہ میسیج ہور رہے ہیں پھر سے کسی کے اس کے ذرا اس کو کرو فکس کرو فٹا فٹا فکس کرو میں اس کو یہاں سے نکال دوں گا اچھا سوری سل بین المفرد والجمع سل بین المفرد والجمع سنگولر اور پلورل کو ملاو شہرون کی جمع کیا آتی ہے آشور آشور بہت اچھا تو اس کو ہم پاس ملائیں گے غرفت کی جمع کیا ہوگی غرف غرفن غرفن بہت اچھا سلات سلوات سلوات بہت اچھا حصت حصہ سن حصہ سن حصہ سن یومون کی ایام ایام بہت اچھا شہبار بڑا اب آئیے آپ نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیسن میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم یہاں یہاں اس کا کیا پڑھ رہے ہیں اس کا یہ پڑھ رہے ہیں کیا بولتی ہیں آپ اس کو مونس پڑھ رہے ہیں الاول کا مونس ہے الاولا الثانی کا مونس ہے الثانی ایتو الثالث کا مونس ہے الثالث ایتو الربیہ کا مونس ہے الربیہ ایتو اسی طرح الکھامیس ایتو السادس ایتو السابیہ ایتو السامینت ایتو السادس ایتو شباش سانی سے لے کر تو بس آپ کو کیا کرنا ہے لاسٹ میں گولتا ڈالنا ہے سانی سانی ایتو سالس سالس ایتو رابیہ ایتو بس لاسٹ میں گولتا ڈالنی ہے لیکن صرف پہلا جو ہے اس کو مذکر میں کہتے ہیں اول اور مونس میں کہتے ہیں اولا مونس میں کیا کہتے ہیں اولا اور مذکر میں کہتے ہیں اولا تو اس کو ذرا یاد رکھیں اب ان کو ترتیب دیجئے یعنی پہلے انکریزنگ آرڈر میں آپ کو ترقیب ہی ایسنڈنگ آرڈر میں ٹھیک ہے نا یہ دیکھو تو سب سے چھوٹا ڈیجئٹ اس میں تھا سادسہ تو اس نے پہلے لکھا اسادسہ اس کے بعد کیا آئے گا اور پھر پھر کیا آئے گا بہت اچھا اب یہاں عادت اور اس کی کتابت کے درمیان یعنی ورڈ اور ڈیجئٹ ورڈ اور ڈیجئٹ کے درمیان رابط کرنا ہے جیسے یہاں پہلے لکھا ہے تو یہاں کا اس کہاں لکھا ہے سیون تھرڈ ون بہت اچھا آتاسیہ تو پھورت ون پھورت ون ہے کیا آسادسہ تو ٹھیکتھ ون آسٹ ووہت اچھا آشیرہ تو سیکنڈ آہ وہت اچھا اور آسامینہ تو پھرست سیل بھائن آدھدائنی دو مناسب آدھو کے درمیان یعنی ان کو ملائیے ان کو ملائیے کیا یہ ہو سکتا ہے یہ مذکر مونس کے شکل میں لکھا گیا ہو یہاں پہ اوپر مذکر ہے وہ نیچے مونس ہے آشیرہ 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 تو دالبات آسابیع آسابیع تو بھوتاچہ آتاسیہ آتاسیہ تو بھوتاچہ آسامین آسابیع تو بھوتاچہ آسادس آسابیع 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 بہت اچھا بہت اچھا چلو بھائی اب ہم پڑھتے ہیں آتراکیب النہوی پہلا جملہ جو آپ نے اس میں سیکھا یہ آپ کوئی آپ کے لئے کوئی بڑا جملہ نہیں ہے یہ آسان سا جملہ ہے المدرساتو بعیدتن آنیل باید آپ جو آپ کو جب کہنا ہے بعیدتن تو آپ کہیں گے آن یا بعیدن آن مثال میں کہوں گا بایدی بعیدن آنیل مسجد میرا گر باید ہے دور ہے آنیل مسجد نکی منال مسجد آنیل باید اکثر ہمیں گلتی کہ ہم اس میں کہتے ہیں آنیل باید باید ہمیں کیا کہنا ہے بایدن آنیل آنیل باید شباش تو یہاں دیکھئے مدرسہ اور باید لکھا ہوا تھا تو اس نے کہا بایدتن آنیل باید اب دوسرا ہے البایدو المدرساتو کیا کہیں گے سنٹین بایدن کے ساتھ بایدتن آئے گا نہیں کیسے آئے گا بایدن بایدن مزاکر منس کا خیال تو رکھنا پڑے گا آنیل بایدو بایدن آنیل مدرساتو بایدن آنیل مدرساتو بایدن آنیل مدرساتو شباش بایدن آنیل 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 بایدن آنیل 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 مختبر مختبر طبار شناش زمین دار مختبر اسی طرح مختبر ٹھیک مختبر فیره الکليتو الشاکتو الکليتو انشاکتو انشاکتو بہت اچھا المختبر المختبر 〈 المختبر انشاکتو الأیدت المختبر شباش الگرفت الحمام والغرفت همام شباش تو یہاں آپ نے جب پڑا ceğiz شباش اب تدریج Giant اس طرح کوشش کرو چینج کرو جیسے مقال ساکون و مدرسن I will be a teacher انشاءاللہ ساکون و مدرسن میں ایک میڈم میڈم کہیں گے I will be a teacher انشاءاللہ میل کہے گا ساکون و مدرسن اور میل کہے گی ساکون و مدرسن ساکون و مدرسن اب میل اب میل طبیب و طبیبتن کیا کہیں گے حالت نصر میں لے جانا ہے اور کیا اکونو جو ہے فیل ملس خوائل ہے نا اور اس کے بعد مقفول بھی آئے گا چیز ساکون و طبیبتن ساکون و طبیبتن ساکون و طبیبتن مذکر کہے گا ساکون و طبیبتن محنس کہے گی ساکون و طبیبتن اور انشاءاللہ بہت اچھا تو مدرسن مدرسن تو اسمال ہو گیا ہے تو پتائیے اب یہاں طالبون و طالبتن ساکون و طالبتن انشاءاللہ ساکون و طالبتن انشاءاللہ بہت اچھا پھر معلمون و معلمتن ساکون و معلمتن انشاءاللہ ساکون و معلمتن انشاءاللہ شباش اب میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں آگے آپ کیا ہوں گے آگے ٹھیک ہے ذرا آپ نے اپنے بارے میں ہی بتائیے کیا ساکون و سباز مدرسن 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 بہت اچھا ساکون و مدرسن انشاءاللہ اچھا اچھا چلیے اور آگے اور کوئی کچھ تو بننا نہیں چاہتا ہے چلو بیٹا تو آگے بڑھتے ہیں دوسری مثال دیکھیں انا طالبون پی جامعیت دمشکا جامعیت دمشکا لڑکی کیا تھی انا طالبتون پی جامعیت دمشکا شباش تو آف این سنتس کو کہیے انا طالبون پی جامعیت امیل قرآ انا طالبتون پی جامعیت دمشکا امیل قرآ شباش خادي بڑھو انا طالبون پی جامعیت دمشکا انا طالبتون پی جامعیت دمشکا بہت اچھا پھر کیا ہے آگے بڑھو انا طالبون پی جامعیت دمشکا بہت اچھا چلو آگے بڑھو آگے دیکھو بہت اچھا آگے بڑھو انا طالبون پی جامعیت دمشکا انا طالبتون پی جامعیت دمشکا انا طالبتون پی جامعیت دمشکا 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 شباز اب آپ اس کو ٹرمسلیٹ کیجئے ایم ایسیڈورنٹ ان سوپور کالیج بہت اچھا نمبر پور دیکھیں آپ پھئی آئیے جامعیت انتدرس آپ کس یونیسٹی میں پڑھتے ہو پڑھتے ہو لڑکے سے لڑکی کو کہیں گے پھئی آئیے جامعیت انتدرسین بہت اچھا سنٹینس ہے نا ان کو یاد کیجئے پھئی آئیے جامعیت انتدرس میں کسی میل سے سوال پوچھ رہا ہوں پھئی آئیے جامعیت انتدرس آپ کسی انسٹی میں پڑھتے ہیں پھئی میل سے میں پوچھنا تو کھا ہوں گا پھئی آئیے جامعیت انتدرسین میں نے آپ کو بار بار یہ بتایا ہے جب مذہب کر کے سا بات کریں آپ کہیں کہ تازہ ابو لیکن جب لڑکی کو پوچھنا یہ تو آپ ہوں گے آئینا تازہبین الہ آئینا تازہبین ٹھیک ہے مازا تاکول آپ کیا کھاتے ہو لڑکے سے مازا تاکولین مازا تا شربو یہ لڑکے کیا پیتے ہو لڑکی سے مازا تا شربین مازا تاکتوبو آپ کیا لکھ رہے ہو مازا تاکتوبین آپ کیا لکھ رہی بہت اچھا تو جا ان سنٹنس کو بنا بھئی مسجد ہے مسجد ہے مسجد ہے تو سلی بہت اچھا پھر آئیے مسجد ہے تو سلی مسجد پھر آئیے مسجد دن تو سلینا تم کس مسجد میں پڑھتی ہو نماز پڑھتی ہو نمبر ٹو بائتن تسکون بہت اچھا پھر آئیے بائتن تسکون شباش اور مانس کیا بنے گا بہت اچھا بہت اچھا پھر آئیے گورپاتن اور تانام پھر آئیے گورپاتن تنام پھر آئیے گورپاتن تنام پھر آئیے گورپاتن اور تکراو پھر آئیے گورپاتن 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 تکراو شکتن تنتظرو شکتن تنتظرو شکتن تنتظرو شباش بیٹا تو یہاں پہ ہم اس کو جو ہے کیا نام ہے آج کے لیکچر کو ہم یہ پہ روک رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو ہمارے پاس تو صرف دو ہی منٹ رہ گئے انشاءاللہ مستان کل پھر سے ہم اس کو کنٹینو کریں گے اور اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تو تب تک کے لئے آپ کو میں ایک ہی بتاتا ہوں کہ بھئی آپ اس کو ان سنٹنس کو اگر آپ استعمال نہیں کریں گے آپ ان کو یوز نہیں کریں گے آپ ان کو جو ہے یہ نیک مطلب یہ کہنا میں تھوڑا دھوڑا دھوڑائیں گے نہیں تو یہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے یہ ہوگا کہ آپ کو اس سے پڑھنے کا فائدہ پھر نہیں ملے گا لہٰذا میری آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑی دو تین بار ہے تو بہت ایزی ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے آپ اس کو بار بار پڑی تاکہ آپ کو فائدہ مل جائے آپ کو بار بار پڑی تکہ شکریہ